پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان زمان پارک کے باہر موجود کارکنوں نے دوسری رات بھی خیموں میں گزاری صدر عارف علوی نے عمران خان سے ملاقات کی جبکہ عمرڈار، عبرالحق اور مراد سعید کی بھی زمان پارک آمد تو تحریک انصاف کو خدشہ یہ ہے کہ چیمہ تحریک انصاف عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا ایسے میں کال دی گئی تھی اور دوسری رات بھی کارکنان نے زمان پارک کے باہر گزاری کارکنوں نے خیموں میں رات گزاری ہے صدر عمران خان سے ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ عمرڈار، عبرالحق اور مراد سعید کی بھی زمان پارک آمد ہوئی ابھی موجودہ صورت حال کیا ہے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے رانہ محمد علی اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہیں علی آگاہ کیجئے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گیمہ گیمی ابھی مناظر میں تو سب سے پہلے جو کارکن سوئے ہوئے تھے ابھی اٹھے ہیں ان کے لیے ناشتہ کا احتمام کیا گیا ہے تین سو سے چار سو کے قریب ان سے مختلف کیمپس میں جو کارکن سوئے ہوئے تھے ان کے لیے ابھی حلوہ پوری کا انتظام کیا گیا ہے اور سپیشلی طور پر جو قیادت رات کو گئی تھی اب وہ صبح نو بج کے بعد آنا شروع ہو جائے گی شیڈول اس طرح دیا گیا کہ لاہور کے زون بنائے گی انہوں نے آٹھٹ گھنٹے تمام زون کے جتنے بھی کارکن ہوں گے وہ ڈیوٹی دیں گے یہاں پہ جب تک یہ مسئلہ کسی کروٹ ان کا حل نہیں ہوتا دوسری جانب ایک کنٹینر رات کو یہاں پہنچایا گیا ہے تقریبا رات کے تک اس میں انہوں نے سلوگن دیا کہ الیکشن کراؤ اس حوالے سے اور اس میں امراہ خان صاحب کی بڑی جو فلیکسیں لگائیں گئیں ہیں وہ کنٹینر مین زمان پاک مین جو کنال روڑے وہاں پہ موجود ہے جس کے بعد آج صبح کیوں کو ٹرافک کے مسائل آج جیسے سورج نکلا ہے اس کے فوری بار کیونکہ سکولوں کا ٹائم شروع ہو گیا تھا ایک اہم تعلیمی دار بھی مالکہ ہے بالکل کورنر پہ زمان پاک کی جانت سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ ایک اہم تعلیمی دار ہے اس کے طلبہ کا مشکلات کا سامنا رہے کافی لمبی لائنے لگی ٹرافک پولیسہ بھی پہنچی ہوں نے کچھ گاڑییں ہٹائی ہیں فوری طور پر تاکہ رستے کو انہوں نے کھولا کر لیکن یہ ٹرافک کا مسائل گزشتہ روز بھی رہے اور آج بھی لاہور کی عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا سیاسی صورتیال کے جئے آریف آلوی صاحب نے میٹنگ کی جو گزشتہ رات ہوئی اب آج کچھ اہم فیصلے سامنے آنگے آپس میں پارٹی مشاورت بھی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ مزید اس حوالے سے کیا لائے ملکہ یہ بتائے گا جس کنٹینر کا آپ نے ذکر کیا جس پہ چیوہ تحریک انصاف عبنان خان کے فلیکس آویزہ ہیں کیا یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ چیوہ تحریک انصاف عبنان خان کچھ دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گی ٹھیک ہونے کے فوراں بعد یہ لگ تو کچھ ایسا ہی رہا ہے کنٹینر جنسا ہے لیکن یہ بلوٹ پروف کنٹینر نہیں ہے یہ ایک رہنمائے ان کی جانب سے تیار کروایا گیا ہے اور کافی بڑا اس پہ ایک فلیکسی لگائی ہو چاروں طرف اور اس کنٹینر کو یہاں پہ رات کے پہنچایا گیا تھا اس پہ تمام ساؤنڈ سسٹم بھی لگائے اس کے علاوہ بجاش نیازی اور آزم نیازی اور زبیر نیازی یہ تین ایسے کارکون ہیں یہاں عودے داران سمجھ لیں کہ ان کی وجہ سے یہاں پہ جو انہوں نے رون کے بحال کی ہوئی ہیں ایک تو ڈیک سسٹم رات بھر چلتا رہا ساؤنڈ سسٹم چلائے انہوں نے جو پارٹی طرح نے وہ چلائے ناشتے کا تمام کیا یہاں پہ کیمپنگ کروائی ہے سارا سسٹم یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو پارٹی کے مین عودے داران ہیں وہ کارکونوں کے ساتھ رات تین سے چار میں تکرے اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس سلے گئے اب شیڈول کے اندر جو لاہور میں قیادت موجود ہے وہ پہنچے گی اب مزید کیا ملاقات ہی ہوتی ہیں یہ کچھ گھنٹوں میں واضح ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آریف علیوی صاحب کے جو میٹنگ ہوئی ہے رات کیونکہ وہ عمران خان صاحب اور جو اپوزیشن ہے ان کے جو اگینس ہے حکومت جونسی ہے اس کے درمیان ایک بریج ہے انہوں نے ساری اس معاملے کو حال کروانا ہے وہ کس ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں کیا وہ کنونس کر پائیں گے رانہ حمد علی کوئی فیصلے بھی کیا گیا ہیں اس ملاقات میں فیصلے صرف یہ ہوئے تھے جو ابتدائی معلومات ہمیں رات کو دی گئی تھی کہ اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن جونس ہے وہ پی ٹی اے اس کے لیے تیار ہے ہر صورت ہم نے یہاں پہ دیکھا پچھلے دو راتیں ہم نے یہاں پہ گزاری ہیں اور جتنے بھی اہم رہنمائے ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی سکیورٹی گارڈز ہیں وہ بھی میں نے اڈنڈا بردار فورس تھے کی خواتین یہاں پہ موجود ہے اور لوگ یہاں بستے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیمپنگ کی بقیادہ طور پر کالین بیچے ہوئے ہیں ٹینٹ لگے ہوئے انہوں نے رات بار یہاں پہ گزاری ہے مزدشتہ راز بھی گزاری تھی آج رات بھی گزاری ہے دوسری رات اب یہ دوسرا دن شروع ہو چکا ہے جس کے بعد جنسہ آج کا جس سے ایسی درجہ رہا رہا تھا وہ ایک بات پھر لاہور کا بڑے گا لیکن ذراعہ نہیں یہ بھی بتایا کہ اسیسی میں لاہور آئی جی پنجاب ایک اہم میٹنگ میں حصہ آلیں گے جس کے بعد کچھ اہم فیصلے بھی کیا جائیں گے نگران حکومت کی جانب سے کیونکہ آریف علوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جنسہ ہے یہ مساملت کے ساتھ اس کو حل کیا جائے اگر انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ کیا لیکن مقدمہ کوئی لاہور سمیت پنجاب کے کسی تھانے میں تحال درج نہیں کیا گیا فواد چوجس صاحب کے بارے میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا وہ کل صبح ایکسپوز ہو گئے تھا سامنے منظرہ ہم پہ ایف آئی آ رہے اسلامباد کی لیکن خان صاحب کے حوالے سے یا دیگر قیادت کے حوالے سے تحال کوئی ایسا مقدمہ اچھا علیہ جو ماحول دیکھ رہے ہیں ہم الیکشن کا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یقینی طور پر ہم تحریک انصاف نے الیکشن کمپین میں جانا ہے تو یہ بتائے گا کہ چیمن تحریک انصاف عمران خان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی حتمی معلومات سامنے آسے کی حتمی رائے ڈاکٹرز کی کہ کب تک وہ اپنے پاہوں پر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ سے وہ ہمیں ایکٹیو دکھائیں دیں گے سیاست کے اندر اس حوالے سے طبیعت کے حوالے سے جہاں پہ جدوی کارکنانوں نے جو اور ان کی درہانیں انہوں نے بتایا تھے کہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور ہم بھی وہ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے اٹھا ہے وہ کہیں کچھ دیر قبل انہوں نے ناشتہ کیا جو ریسٹ ہے ڈاکٹرز نے ان کو ایک شیڈول دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی جو یہاں پہ زمان پاک میں مصروفیات رکھتے ہیں ملتے بھی ہیں اور رہی بات الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے تو یہ تو پی ٹی آئی کا فرس ڈے سے یہ نعرہ تھا کہ الیکشن کروایا جائے اس کے ڈیٹ دی جائے اب یہ نگران حکومت کا کام ہوگا کہ وہ کتنی ڈیٹ دیتے ہیں الیکشن کی لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ لنگران ہوگا ماملہ اگر ان کا اپس میں کمپرومائز ہوتا ہے نوے دنوں کے اندر یا آٹھ مہینے کے اندر یہ دو شیڈول ہوں گے جس پہ یہ کمپرومائز کریں گے اگر نوے دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے تو تب بھی ان کے لیے بہتر ہے اگر اسی سلسلے میں الیکشن کمیشن کال گوانرز کو خط بلک چکا ہے شکریہ آپ کا آلیا آپ نے آگاہ کیا